بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ای نو میں نے کہا تھا کہ ایک بڑی امپورٹنٹ ویڈیو میں بناوں گا بائی دی اینڈ آف اکتوبر تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا می اپولوجیز کچھ مصروفیات تھیں بارال یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے کمس کم میرے لیے کیونکہ میں نے ایک زندگی میں بہت بڑا شاید میرے زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ جو ہے میں نے لیا ہے اور میں چاہتا ہوں میں ہوں کہ اس ویڈیو کے ورہ سے بہت سارے لوگ سوچیں چن چیزوں کے بارے میں چار ہوں کہ لوگ سوچیں پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بھی عزت دی پیار دی آپ لوگوں کا through the medium of drama films and acting میری آج اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے کہ میری کوئی بات ہو یا میں کچھ لکھوں ٹویٹر پہ تو وہ ہزاروں لوگوں تک یا لاکھوں لوگوں تک بات پہنچتی ہے اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں اور آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنی پیار دی محبت دی مجھے جو فیصلہ ہے وہ بتانے سے پہلے میں کچھ آپ کوئی تھوڑی سی بیک سٹوری اپنی زندگی کی بتانا چاہتا ہوں اور یہ فیصلہ خدا کے بارے میں ہے تو اس کو ذرا اس لیے آپ ان کیر کے دیوریشن کتنی لمبی ہوتی ہے ویڈیو کی اس فیصلے کو بتانے سے پہلے تھوڑی سی اپنی زندگی کی میں آپ سے بیک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں بہت چھوٹی کر کے سمرائز کر کے میں اپنی نعمری میں ہی جب بڑا ہوا میبی فورٹین ففٹین تو میرے ذہن میں سوالات پیدا ہوئے existential questions پیدا ہوئے کہ کیا میں کیوں ہوں یہ دنیا کیوں ہے کیا اس کا کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے کیا موت پہ زندگی ختم ہوتی ہے یا موت کے بعد زندگی ہے یہ سارے سوالات اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے یعنی یہ سارے وہ سوالات تھے جو میرے بہت تنگ کرتے تھے ہمارے ہاں جو میرے ادگرد مذہبی طبقات تھے جب بھی یہ سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو آپ سب سے پہلے مذہبی طبقے کے پاس جاتے ہیں وہاں سے مجھے کچھ satisfying answers نہیں ملے جو ہمارا مذہبی فکر ہے یاد رکھئے خدا کے پیغام کو جب انسان نے interpret کیا تشریح کی اس کی تو اس کے result میں ایک مذہبی فکر موجود میں آتا ہے جس کو ہم religious thought کہتے ہیں تو بارال مجھے وہاں سے satisfying جواب کچھ نہیں ملے تو میں اپنی نعمری میں ہی atheist ہو گیا جس کو ملحد کہتے ہیں یا دہریہ کہتے ہیں تو I became an atheist when I was 14, 15 then it so happened کہ میں US کے cutting the long story short science was actually something which brought me back to being a atheist میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس کائنات کو باہرحال کوئی بنانے والا ہے this is not a result of blind forces of nature اس کنکلوجن سے پھر میں مذہب کی طرف آیا اور جب میں نے واقعی اپنے آپ کو تمام cultural biases ہے اور by the way میں نے تمام مذہبوں کو دیکھا کہ which makes sense because I thought کہ اگر اس کائنات کو بنانے والا ہے تو اس نے کچھ نہ کچھ تو بتائیا ہوگا کہ میں کون ہوں تم کون ہو کیوں بنایا تو I looked into religions and when I finally آخرکار میں اسلام کے اندر جب میں نے دیکھا تو جب میں نے اپنے آپ کو تمام cultural social biases emotional biases سے بالاتر ہو کہ جب اسلام کو دیکھا تو مجھے یہاں خدا نظر آیا مجھے واقعی I can't deny it I finally realized کہ this is actually a divine message to mankind and the final divine message to mankind اس کی details تو ساری زندگی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہی رہوں گے جو سننا چاہے ان کے لئے بارال جب میں اس conclusion پہ پہنچا اور یہ بہت بڑی conclusion ہے کہ اس زندگی یہ زندگی ختم ہونے والی ہے ہم تمام لوگوں کی زندگی میں ایک واقعہ ہونے والا ہے یہ گوھر سے سنیے گا جس کو ہم موت کہتے ہیں جس کے بارے میں ہم سوچنا پسند نہیں کرتے بات کرنا پسند نہیں کرتے ہم بلکل ہم نے موت کو ٹیبو کر دیا لیکن یہ کتنی بڑی آئرنی ہے کہ ہماری زندگی کے سب سے بڑی حقیقت ہی موت ہے دس سال بعد بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر تھوڑا ایسے عرصے کے بعد ہم سب نے کلون نفس انزائکت البوت ہم سب نے موت کا مزہ چکنا ہے لیکن یہ کتنی بڑی بدقسمت ہی ہے کہ ہم اس بارے میں نہ سوچتے نہ بات کر تو مجھے یہ احساس ہوا کہ اس موت کے بعد ایک بہت عظیم واقعہ ہونے والا ہے جس کو ہم کہتے ہیں روزے قیامت کی یعنی کہ میں نے اپنے پروردگار اپنے بنانے والے کے سامنے میری جواب دہی ہوگی اس زندگی کی جو میں اس دنیا میں جی رہا ہوں جب میرے پہ فائنل یہ حقیقت اور یہ بڑے پینفل پروسس کے بعد میرے اوپری حقیقت واضح ہوئی یہ کوئی دس بارہ یا تیرہ سال کی ایک لمبی جہنی تھی جس کے بعد میں اس حقیقت وہ فائنلی اللہ تعالی نے اللہ تعالی کا شکر ہے کہ میں نے دریافت کیا کہ یہ بھئی موت کے بعد ایک اصل ریالیٹی شروع ہونے والی ہے اور میں ڈیٹیلز بعد میں انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو بتاتا رہوں گا تو جب یہ مجھے احساس ہوا جب یہ حقیقت میرے پر واضح ہوئی تو دنہ تھوٹ آباؤٹ کہ کیسے زندگی گزاری جائے وہ کونسی ایسی زندگی ہے جو میں گزاروں تو وہ جواب دہی جو میری ہونی ہے اللہ تعالی کے سامنے اس میں کچھ اتمنان ہو کونسی وہ زندگی ہے مقصد کیا ہونا چاہیے زندگی کا پھر میں نے اپنی زندگی پر نظر ڈالی اللہ تعالی کا شکر ہے کہ جس گھر میں میں پیدا ہوا وہاں پہ اتنے ذریعہ معاش موجود ہیں کہ میرا سروائیول ایک بڑے اچھے طریقے سے زندگی میں ہو جائے گا مطلب اتنے sources of income موجود ہیں کہ میرا سروائیول is sorted لینا تھوٹ اوکی بکوز انسان کا پرائیمری مقصد زندگی میں ہوتا ہے سروائیول پھر میں سوچے چلے یہ سوٹڈ ہے تو کیا زندگی مقصد ہونا چاہیے اگر میں ایکٹنگ ہی کرتا رہوں گا دنیا کا بہترین سمجھ لیں جی مجھے اکیڈمی اوارڈ مل جائے گا پھر بھی مر جاؤں گا آہ تو لوگ بھول جاتے ہیں لیٹس فیس اک لوگ بھول جاتے ہیں ڈازنٹ میٹر آپ کیا کر کے گئے سکندر آزم ٹائپ لوگ چنگیز خان جرسے لوگ تو آتی آتی دنیا فتح کر لی انہوں نے اور کیا ہوا مر گئے مائیکل جیکسن زیادہ فیمس کوئی آدمی نہیں ہو سکتا کیا ہوا مر گیا کبھی کبھی بس ہم اس کا گوگانہ سن لیتے ہیں اس کو یاد کر لیتے ہیں تمام زندگی کے مقصد جتنے میں سوچتا گیا چاہے وہ سیاست تھی شو بیس تھا کچھ بھی تھا ہمیشہ مجھے یہ لگا کہ میرا تمام مقصد جو میں سوچ رہا ہوں وہ موت پہ ختم ہو جاتے ہیں میری زندگی کے ساتھ وہ تمام مقصد ختم ہو جاتے ہیں میں انہوں نے میرے ہم اوارڈ یا لکس ٹائل اوارڈ یا سارے اوارڈ ملتے ہیں میرا ایک شیلف ہے کمرے میں جس کو میں دیکھتا ہوں ان اوارڈز کو کہ میرے لیے اوارڈز بڑی احمد رکھتے ہیں کیونکہ آپ کے ہارڈ ورک کو ریوارڈ کیا جائے جب ریکنگنشن دی جائے تو آپ کے لیے بڑا میٹر کرتا ہو پتہ نہیں تھوٹ کہ میں مر جاؤں گا تو میرے بچوں کے لیے یا ان کے بچوں کے لیے یہ اوارڈز صرف ایک لکڑی کا یا میٹر کا ٹکڑا ہوں گا ان کے لیے اس کی کوئی احمد نہیں ہوگی ہے سو ہر مقصد میری موت کے ساتھ مجھے ختم ہوتا ہوں نظر آیا پھر میں نے سوچا کہ دو چیزیں ہیں جو کوئی اگر میں زندگی میں کروں تو موت کے وقت اتمنان ہوگا اور اللہ کرے کہ جب میری جواب دائی ہو میرے پروردگار کے سامنے تو اللہ تعالی بھی شاید خوش ہو میرے سے اور کہیں کہ well done اچھا کیا تم نے اور وہ مقصد یہ تھا کہ number one انسانیت کی خدمت charity وہ تو فرض ہے وہ فرض ہے وہ جتری کی جائے کام ہے اس کے علاوہ میں اپنی زندگی میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ گزارنا چاہتا ہوں خدا کے بارے میں بات کرتے ہو اس خبر کے بارے میں بات کرتے ہو کہ اس زندگی کے بعد ایک بہت عظیم واقعہ ہونے والا ہے اس بارے میں بات کرتے ہو میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں call it a religious activist call it a dava call it whatever you want but I want to not talk about God I want to talk about these things acting سے کنارہ کشی بڑے لمبے عرصے کے لیے اختیار کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ acting اسلام میں حرام ہے یہ بھی ایک بار پڑا وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو بڑا مسئلے مسئلے والا یہ point ہے کہ acting یا drama film فنون فنون لطیفہ اصلا خدا نے حرام نہیں کیا حرام اصل میں بدکاری ہے تو میں اس لیے نہیں کنارہ کشی اختیار کر رہا کہ اسلام خدا نہ خواستہ آپ کو روکتا ہے acting کرنے سے نہیں روکتا اور میں اپنے زندگی کا بہت بڑا لمبا عرصہ گزارنا چاہوں گا اس بات کو justify کرتے کہ اسلام میں تصویر بنانا حرام نہیں ہے acting حرام نہیں یہ چیزیں حرام نہیں ہے اصل حرام بدکاری ہے یہ چیزیں ذریعہ بن سکتی ہیں اس لیے علماء نے اس پہ درہ بڑا سخت محقف اتیار کیا تو اس لیے میں acting نہیں چھوڑا کہ خدا نہ خواستہ اسلام منع کرتا میں اس لیے چھوڑا کہ number one اس طرح کا کام زیادہ بنتا نہیں جو میں اخلاق کی طور پیج اس کو جو مجھے لگے کہ اسلام کو اس پہ اتراز نہیں اس طرح کام زیادہ بنتا نہیں اور دوسرا میں نہیں چاہتا کہ لوگ جب بلائیں کو انٹیویو کریں تو ایکٹنگ کے بارے میں سوال پوچھ رہا ہے ہے کہ آپ جھوٹ بولیں ہمارا کلچر اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جس کو نیریٹیو کہتے ہیں جو بدقسمتی سے ساری کرتے ہیں اور انتخابی سیاست کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پوپلر لائن ٹو کرنی پڑتی آپ وہ باتیں نہیں کر سکتے جو دلی ملے ایک بڑے لمبے عرصے دس سال بارہ تیرہ سال کی جدو جہد کے بعد جو میں جوابات ملے وہ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور تائم سپینڈ اپنی زندگی سپینڈ کروں اپنے لوگوں کو احساس دلانے میں کہ مذہب کو ہم نے ایک خدا کے پیغام کو ایک کلچرل چیز بنا دیا کہ ٹھیک ہے یہ ایک کلچر ہے یہ زندگی میں ہم نے باکسز بنا دی ہیں کہ یہ ثقافت ہے یہ سوشل لائف ہے یہ میرا کام ہے اور یہ ایک باکس مذہب کا بھی ہے بیچ میں حالکہ حقیقت اس کے بلکل برعکس ہے میری مجھے یہ ریلائزیشن ہو مجھے میری زندگی پہ پرسپیکٹیو کو چینج کر دیا میرے یہ پیغام ممکن نہیں میرے لئے اس پیغام کو چھوٹا سا باکس پنا اپنے زندگی میں رکھنا میرے لئے مجھے 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 پہلے فیصلہ کیا یا کیم to this realization کہ before I die I want to talk to people about God what do I want to talk about I want to talk primarily about two things ایک کیونکہ میں خود ایک ایکس ایتھیسٹ رہ چکا ہوں تو جو جوابات مجھے ملے خدا کی existence کے بارے موں میں شیئر کرنا چاہتا لوگ ساتھ it's not a competition I don't want to debate and convince people I just want to share secondly بد قسمتی سے ہمارا جو مذہبی فکر ہے جو انسانی کام ہے اس میں کچھ ایسے concepts آ چکے ہیں جو جب مجھے وہ تنگ کرتے تھے جب ان کے جوابات ملے تو میں بڑا شوقت ہوا جیسے مرتد کی سزا موت کہ اگر آپ اسلام چھوڑ کے let's possessائی ہو جائیں یا یہودی ہو جائیں یا ایتھیسٹ ہو جائیں تو apostate کی سزا کئی اللہ ملے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں جو ہمارے سنسٹیف اشیوز کنسیڈر کی جاتے ہیں بکوز ہمارے مذہب میں بہت ہمارے علماء نے بہت اچھا ہمارے علماء جس کو مولوی کہتے ہیں عالم علماء کہتے ہیں عظیم لوگ ہیں ہماری چونسو سال کی تاریخ میں انہوں نے بہت کام کیا لیکن کچھ کونسپٹ جیسے ہمارے مذہبی فکر میں آ چکے مرتب کی سزا موت خباتین پر ایک تو بہت فوکس ہے ان کو پردہ کیسے ڈھمپا کیسے جائے اور چار دیواری بند کیسے کیا جائے اس طرح کی بہت ساری چیزیں کلچرل چیزیں ہمارے مذہب منٹر ہو چکی ہیں جن جن کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور ان کو خطرناک سمجھا جاتا بٹا اپنے معاشر اپنے قوم کے ملک کے لوگوں کو بات کرنا خیر جب مجھے ریلائز ہوا کہ خدا ہے مات کے بعد زندگی ہے تو پہلے میں نے اپنی اصلاح کی میں بہت سی انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا اور کچھ اور بڑا پینفل پروسس ہوتا اپنی اصلاح کرنا again because آپ ایسے گناہوں میں ہوتے ہیں جو آپ گناہ اس وقت لگ نہیں رہے ہوتے تو میں معذرت خواہ ہوں جنہوں کے ساتھ بھی میں نے نائنصافی کی یا تکلیف پہنچائی اللہ مجھے معاف کرے تو پہلے میں اپنی اصلاح کی اخلاقی طور پہ ہر لحاظ سے کہ میں اپنی زندگی کو ایسے کروں پہلے کہ میں ایک ایسی زندگی گزار رہا ہوں جس میں خدا کو خوش ہی کر رہا ہوں ناخوش نہیں کر رہا اپنے بنانے والے اس اصلاح کے بعد اب میں یہ اپنے زندگی کا مقصد بنا رہا ہوں کہ کام کا ایک ادنہ سا طالب بن کے میں اپنی زندگی گزار نہ چاہتا ہوں یہ وہ واحد مقصد ہے جو مجھے لگتا ہے کہ it's worth it کوشش یہ ہے کہ اب آپ کو آگے میں ویڈیوز مناوں گا اللہ تعالیٰ نے بڑے ذرائعہ آج کل دے دی ہیں یوٹیوب ہے انٹرنیٹ ہے فیس بک ہے انسٹا ہے ٹوٹر ہے اگر کوئی بلائے گا کبھی بات کرنے کے لئے تو میں ٹیو پہ بھی بات کروں گا خدا کی سو ایل یوز آل دیز مینز اور جو بھی اللہ تعالیٰ مجھے شہرت دی عزت دی آپ لوگوں میں ان ساری چیزوں کو میں ایک مقصد کے لئے استعمال کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے دین اسلام خدا جو ریلیزیشن اور ٹروتز پہ میں پہنچ چاہوں میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آہ 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 میڈیا کی حد تک ایکٹنگ چھوڑا ہوں بڑے عرصے کیونکہ کر رہا ہوں دوسری چیز میں یہ نہیں چاہتا ہے کوئی یہ سوچ ہے کہ میں کو شورت کے لئے کر رہا ہوں یا to be famous اللہ کا بہت شکر ہے میں شاہد افریدی وار سے لے کے پرواز جنون اب الف چل رہا ہے بائی الف بھی میں اسی لئے کیا تھا کیونکہ اس میں خدا کا میسیج ورنہ میں میری مولا جات شاہد می لاست فلم ہوتی فر میرے سارے پروژیکٹس کو آپ لوگ نے عزت دی ان کو سکسیس فل کیا جس پہ میں بہت شکر بزار ہوں بہت میں اس لئے کنارا کشی بڑے لمبے عرصے تک اختیار کر رہا ہوں کہ کوئی یہ بٹ آئی ویل میک تک فلم ڈرام آئی میک تک جو انشاءاللہ میں جو چیزیں بناوں گا فلم یا کچھ بھی ان میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی غیر اخلاقی چیز نہیں ہوگی اس میں کسی قسم کا بدکاری کا علیمن شامل نہیں ہوگا اور میں ایسی چیزیں ہی بناوں جو میرے ملک کی ہوں گی میرے جو اسلام کی ہوں گی ایسی درامہ اور فلم کوشش کروں گا میں بناوں تو آئی میں اس میڈیم دراما اور فلم لگے میک میک دیویوں دیر دیویوں آئی سیکنڈلی آئی میں یوٹیوب چینل حمزالی با سیکھ اپلوڈ کر رہا ہوں اس سے آئی کیپ میکنگ ویڈیوز آئی کیپ اڈریسنگ سنگز ان سے اختلاف کیجئے اتفاق کیجئے لیکن خدارہ میری انٹینشنز پہ نہ شک کیجئے گا کیونکہ جو میں اسلام کے بارے میں کچھ باتیں کروں گا آئی وہ ایک سرٹن طبقے کو اچھی نہیں لگیں گی اور وہ سرٹن نسارہ کے ایجنٹ بھی بنا دیتا ہے آپ کو قادیانی بھی بنا دیتا ہے آپ کو کہتا ہے کہ یہ تو پتہ کس ایجنڈے پہ ہیں تو میرا کوئی ایجنڈہ نہیں ہے میرا صرف زندگی میں مقصد دیئے کہ جو دل سے دل سے ست سمجھوں گا وہ کہوں گا اپنے لوگوں کو اس بارے میں توجہ دلانے میں زندگی گزاروں گا دین کا طالب بن کے کہ خدا خدارہ اس کو اس اس ریلائزیشن کو سیریسلی لیجئے کہ مرنے کے بعد آپ کی آپ کے پروردگار کے سامنے جواب دی ہوں یہ دیکھیں یا تو آپ اس پہ بلیو نہیں کرتے یا تو ملہد ہیں لیکن اگر آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ ان قریب میں مرنے والا ہوں اس کے بعد میں نے جواب دے ہونا اپنے پروردگار کے سامنے تو بدقسمتی سے اپنے اردگر جستہ میں لوگوں کو زندگیاں گزارتے ہیں دیکھ رہا ہوں انکلوڈنگ مائسیل تھوڑے سے پہلے تک وہ زندگیاں ایسی بارحال مجھے نہیں لگتی جہاں پہ لگے کہ اس آدمی کوئی احساس ہے کہ میں مرنے کے بعد جواب دے ہونا کیونکہ زندگی بدقسمتی سے بہت ہیوی ہو چکی ہے کام ہے دوستیاں ہیں سوشل سرکل ہے سوشل میڈیا ہے there is so much going on in life کہ ہم یہ چیزیں سوچ ہی نہیں پاتے کہ ہم کیوں ہیں اور کیا ہیں حتیٰ کہ بالکل موت ہمارے سامنے آکر کھڑی ہو جاتی ہے and then it's too late تو موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے اس کو ذہن میں رکھ کے اپنی زندگی کہ وہ تبارہ جائزہ لیجئے میں بھی I'll continue کہ میں اپنی اصلاح بھی کروں اور اب ہر فورم پہ I will keep talking about God and things that really matter تو اگر آپ صرف اس فائز فالو کرتے تھے ایکٹنگ کی ورہ سے تو بڑے لمبے عرصے کے لیے خدا حافظ اور اب اگر آپ اس سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو واپس اپنی زندگی میں سینٹر سٹیج میں لائیں تو then ہمارا ایک سفر شروع ہو رہا ہے ایک آخری realization اور یہ میں end personally کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت important ہے میں اس بھی حقیقت تک پہنچا ہوں کہ ہم پاکستانی ہم نے ایک انیس سہ سنتالیس میں جو ملک بنایا پاکستان ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کیا ہوتا ہے کہ آپ خدا کے ساتھ ایک وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی رضا پہ جس طرح آپ راضی ہیں ویسے زندگی گزاریں گے یہ ایک اہد ہوتا ہے اور قرآن میں ایک اللہ مومنین کے ساتھ اور مومن کون ہوتا ہے جو اس اہد کی پاسداری کرتا ہے مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جب تک ہم خدا کے ساتھ اپنے اہد کی پاسداری نہیں کریں گے ہم خدا کو اللہ تعالی کو اسلام کو اپنی زندگی کے سینٹر تو خدا کہتا ہے تم میرے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرو میں تمہارے ساتھ اپنا وعدہ پورا کروں گا مجھے نہیں لگتا کہ ہم خدا کے ساتھ کی اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں اور اس لئے اللہ تعالی کی نصرت نہیں آئے گی ہمارے پر نائی خوشحال آئے گی یہ ایک حقیقت تھا اس لئے ہم اتنے مسائل کا شکار ہیں بکوز ہم امریکہ نہیں ہم یورپ نہیں ہم چائنہ نہیں ان لوگوں نے خدا کے ساتھ کوئی اہد نہیں کیا وہ کھلے ہیں ہم نے کیا آئیں اس اہد کے بارے بات کریں خدا کے بارے بات کریں دین کے بارے بات کریں اور میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ ایک دین کا ادنا سا طالب بن کے اپنی زندگی گزاروں گا جو مجھے جواب ملے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا علماء سے سیکھوں گا لوگوں سے سیکھوں گا اور زندگی کا دار و مدار خدا کو اسلام کو موت کو اور اپنی آخرت کے اندر جواب دی کریں ویڈیوز یوٹیو برلیٹس ابھی تک کچھ نہیں سوچا ابھی تک صرف اتنا ہی سوچا آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تینک یو سو مچ اللہ سس